ہی لئے میوریش جوشی جی ہمارے ساتھ اب جڑ چکے ہیں انجل بروکنگ کے ہائے میوریش گوڈ بارننگ بتائیے آج کا بازار آپ کس طرح سے اپروچ کرنے ہیں کیا ریالی دیکھنے کو ملی ہے پچھلے تین دنوں میں تین مہینے کے جو مندی تھی آپ دیکھئے تین دنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ پوری ہو رہی ہے تیجی کے فارم میں کیا یہ برقرار رہ سکتی ہے اور اسے آپ سب سے بڑی وجہ کیا کہیں گے کیا گلوبل مارکٹس میں ریالی ہے اس لیے اتنی بڑی تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ دوسری وجہ ایمپورٹنٹ ہے کچھا تیل ایک بڑا فیکٹر ہے اس سمیں کیا وجہ لگ رہی ہے اس ریالی کے پیچھے مجھے لگتا ہے جیسے گلوبل مارکٹس بیہیف کر رہے ہیں بہت بڑی وجہ درشاہ رہی ہے اپنے مارکٹس کے اوپر لیکن جیسے ایک بیلنس بجٹ تھا کیونکہ جتنے نیگٹیلی ایکسپیکٹ کر رہا تھا مارکٹ بجٹ سے وہ لانگٹرم کپیٹل گین تیکس ہو یا جتنی دیوٹیز ہے تیکس میں میں بڑلا ہوں دی ورسر امکٹس میں وہ کچھ آیا نہیں بجٹ میں تو کافی بیلنس بجٹ پیش کیا تھا فینانس مینسٹر نے فسکل کنسولیدیشن پاتھ مینٹین کرنے کا رکھا ہے پوروینگز کلوز تیل 4.2 لکھ روڑ جو مجھے لگتا ہے مارکٹ کو کافی پسند آیا ہے تیسرہ جیسے آپ رائیٹ فلی کہہ رہے ہیں جو اوئل میں ایک ریلی دیکھی ہے اور جو مجھے لگتا ہے سارے فیکٹرز ٹانڈم میں کاف کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے مارکٹ سے ریلی ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے سکرین پہ گرین ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے اور انویسٹرز میں تھوڑا کانفرنس پاپس آ جاتا ہے اوکے ایچ ایم ٹی یہ سٹوک آج ایکشن میں رہ سکتا ہے تھوڑی سورس بیس خبریں آ رہی کہ کچھ ریوائیول پیکیج کی بات کر رہی ہے سرکار چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں اور ہیمن نے تو کل ہی دس کے دس پی ایسیو سرکاری کمپنیوں کو اپنی ٹیم میں اتارا تھا سٹوک ٹوینٹی ٹوینٹی میں تو یہ تو پہلے سے ہی بولیش ہے یہ بتا ہے راکیش چارٹ پر کہیں کوئی موقع دکھتے ہیں کیا خریداری کے کل کی پانچ شے پرسند کی تیجی کے بعد اب بھی خریدنا چاہیے دیر ہو گئی ہے نہیں انیل جی دیری نہیں ہوئی اگر آپ دیکھیں تو کل کے سطر میں ہی نیچے سے حالانکہ ایک ریلی دیکھیں بھر کل کے سطر میں ایک ڈاؤنڈویٹ چینل سے سٹوک نے ایک بریک آؤٹ لیا ہے اور جس طریقے سے چارٹ پیٹن ہے 40 روپیز اگر کوئی خریدتا ہے اس خبر کے چلتے تو 40 روپیز ایک decent ایک اچھا stop loss ہے اور ٹیکنیکلی دیکھیں تو کافی بڑا room اوپر کی طرف کھلا ہوا ہے ٹیکنیکلی 47 سے پہلے کوئی resistance نہیں ہے اگر کوئی buy کرنا چاہتا ہے تو 40 روپیز کا stop loss لگانا چاہیے نیچے میں 40 روپیز کا stop loss لگانا چاہیے تو ساتھی یہ بتائیے جب HMT اچھا production دکھاتا ہے تو ITI بھی چلتا ہے اس کا twin brother کہتے ہیں کیا ITI کے چارٹ بھی آپ کو ایسے ہی لگتے ہیں دیکھیں ITI کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہیمن جی کل کے سطر میں 24 روپیز کے اوپر ایک trading range سے ایک breakout دیکھنے کو ملا ہے but technically دیکھیں تو HMT کا technical structure as compared to ITI کافی اچھا لگتا ہے اگر مجھے ان میں سے کچھ ایک خرید نہ ہو تو میں HMT کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا چلیے HMT ITI میں سے اگر ایک share چننا ہو تو HMT کے اوپر آج آپ کی نظر ہونی چاہیے اچھی rally stock میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں technical charts یہ سنکیت دے رہے ہیں لیکن quantum AMC کے chairman عجید دیال کی مانے تو لمبی عفدی کے لیے equity میں پیسہ لگانے کا یہ صحیح وقت ہے انیل جی جو میرے ساتھ آج بیٹھیں انہوں نے کل دیر شام ان سے خاص ملاقات کری اور آئیے جانتے ہیں کیا باتچیت انہوں نے نکل کر آئی بہت لوگوں ہوا confidential کیا جو SIP کر رہے ہیں اور بہت لوگ یہ سمجھ رہتے ہیں کہ اب تک صرف ایک ایسٹ کلاس ہے جس میں پیسہ بن رہا ہے 2015 تک لگ بھی رہا تھا لیکن اب انہوں نے لگ رہا ہے کہ یہ equity میں بھی پیسہ نہیں بن رہا SIP بند کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں نیا پیسہ نہیں لگانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کے لئے کیا سال ہے آپ کی ان کے لئے میں یہ بول سکتا ہوں کہ جو بھی آپ کے fund manager تھے جو بھی آپ کے advisor تھے ان سے بات کرو ان سے پوچھو کہ آپ لوگ کے من میں کیا تھا جب بھی آپ لوگ نے ہم لوگ کو کہا انویسٹر لوگ کو کہا کہ بہت پیسہ لگا دوہ market میں so i'll say one other thing that we have to have equity Mr. India اگر Mr. India ایک آدمی ہو Mr. India کا عمر ہے 28 28 years old median age in India اگر Mr. India financial planner کے پاس جائے اور بیٹھے جیسے ہم لوگ بیٹھے اور ان سے پوچھے کی ابھی ہمارا ہمارے پاس 100 روپیا ہے تو میں 100 روپیز what should I do for the next 20-30 years وہ financial planner یہ ہی کہے گا rightfully so کہ you are 28 years old you are young you can take risk you must put lot of your money in equity that I fully agree that Indians must put lot more money in equity the problem is when should they put the money at 30,000 index at 28,000 index when there was all this stuff going on in the air that Mr. Modi has won election new prime minister آیا ہے تو کچھ ہونے والا ہے لیکن اس کا سبوت کیا what was the proof that something will happen expectation الگ بات ہے but what was actual actions to say ki stock market will go up اب جب expectation اگدم bottom level پر ہے this is right time to put wonderful time to buy look up look up quantum long-term equity fund look at our track record study what we do and understand what kind of long-term approach we have to investing there are many times you'll be wrong please don't get me we're not geniuses many times you'll be wrong but two things work for us one is ki hum log distributor ko paisa nahin dete hai there is no leakage ager aapne saura pia dala fund may pura saura pia aata stock market may there will be fees and all that but there is no distribution fee second thing is we have a disciplined process long-term value investing and that long-term value investing from our perspective is the best thing to look at that what we believe it has worked for us hopefully it works for our investors to kai decades sa aap market me pia sa laga raha raha markets ko dèk raha oopper niche hoote ho lekin long-term me ager ager wealth banani hai to phir is tarik k k k bazaar me pia lagane ka wakt hai naik tb jab her aadmi ake bazaar bazaar bade taje jih to لمbے same me pia sa banane ka sirf yahi tarikah ki jab bazaar ka mood kharab ho or har aadmi ake kha nahi abhi thôdhe kha tb aap pia sa laga yai ajid dhyal saab ka or a tine saal pánc saal ds saal me equity sab se bhetrin return dhe ghi ya unka anubah ho kai dhashk ka ajid dhyal saab baut baut shukri aap ka ha 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 kha thank you sirf ha 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 mayurish joshy rakeish bansal sathhi ha 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 waidah kharobar ke expert bhi ha 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 se hum ha 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 اس سٹوک کے لئے سیمنٹس کے لئے بلکل انلل جی چارٹ پیٹن کافی اچھا ہے نیچے میں سٹوک نے ایک اچھا بیس بنایا ہو ہے اور آپ دیکھیں تو 977 978 سٹوک کا ایک ڈبل باؤٹم ہے کافی سٹرانگ سپورٹ ہے اور سٹوک جو ہے ایک بڑے بریک آؤٹ کی کاغار پر ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ سٹوک وہ دیفنیٹلی ان سطروں پر بائے کرنا چاہیے گرابٹ پر بائے کرنا چاہیے ایلس اگر سٹوک اوپر میں اگر آپ دیکھیں 1075 کے اوپر نکلتا ہے تو بڑے چارٹ پر ایک بڑا بریک آؤٹ ہے یا تو گرابٹ پر سٹوک کو خریدیں کل کی کلوزنگ 1050 کے راؤنڈ کی ہے اگر 1020 کے راؤنڈ ملتا ہے تو نیچے میں 980 کے سٹوپ لوس کے نیچے لگا کے خریدنا چاہیے ایلس 1075 کے اوپر سٹوک نکلتا ہے تو بڑے چارٹ پر ایک بڑا بریک آؤٹ ہوگا 1075 کے لیول کے بعد مجھے لگتا ہے 1140, 1145 کی نون سٹوپ ریلی دیکھنے کو مل سکتی ہے 1140, 1145 کی نون سٹوپ تیجی یہاں پر بن سکتی ہے نظر رکھئے گا اس شیئر پر بھی لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کہیں مت جائیے بریک کے بعد کچھ اور ایسے سٹوکس کی بات کریں گے جہاں پر آج کلتے ایکشن دیکھنے کو ملے گا آپ بنے رہیے سن بی سی آواز کے ساتھ ہم چرچا کر رہے ہیں ان سٹوکس کی جہاں پر آج کھلتے ایکشن دیکھنے کو ملے گا ایس جی ایس نیفٹی دیکھیں تین دنوں کی ریالی کے بعد آج پھر اسے سنکے دے رہا ہے کہ کچھے اپنی بھارتی بازاروں کی ہو سکتی ہے 33 سنک اوپر اس سمیں یہ ٹریڈ کرتا ہوا حالانکہ آپ دیکھئے جاپان کے بازار کنزور ہیں ہانگ کانگ کے بازاروں میں گراوٹ اوپری اس طرح سے ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے چائنہ کے مارکٹس لال نشان میں لیکن ایس جی ایکس نیفٹی انیل دیکھیں یہ بہت جو ہے دکھا رہا ہے اور یہ مجبوطی لگ رہی ہے کہ آج بھی ایک اچھی اوپنی ہو سکتی ہے لیکن کچھ سٹوکس پر نظر رکھیں گے ایک کوک ہیل ہم نے دیکھا اس میں ایک اچھی تیجی دیکھنے کو ملی ٹراک کرتے ہیں کیا آپ اسے میوریش کل کے سیشن کافی اچھا رہا تھا اس کے لئے کچھ خبریں بھی آج پوسٹیو آئی ہیں کیا یہ ریالی جو کل اس نے بنائی تھی اس کو منٹین کر سکتا ہے کر سکتا ہے لیکن ہمیں جی ایسیوز ریز ہوئے تھے immediately on the day of listing of IPO جو corporate governance والے تھے ڈیوٹیز کو لے کے تھے مجھے لگتا ہے ایسیوز جب تک نمبر پوسٹ نہیں کرتا دوسری بات جو ریٹیل ایٹی solution industry ہے market leadership position ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے جو expends ہوتے ہیں اور جیسے cyber attacks بھی ہوئے ہیں from media reports what I've been reading through I think that is still expected to continue تو I think ان کا جو business model ہے per se I think that is expected to continue in a consistent manner حالانکہ I think numbers دیکھنا بہت ضروری ہوگا تو yes I think ایک rally case اب سے بالکل چل سکتا ہے but fundamentally I'll still wait for numbers to come through اوکے تو یہ ہے رائے quick healper لیکن اس بیشہ آپ کو بتا دوں کہ کچھ بہترین trading picks دیا ہے میں ہیمانشو شرما نے خریدداری کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان میں سے سب سے اوپر ہے still authority of india sale بتائیں ہیمانشو اس کے بارے میں اگر ہم sale کا daily chart دیکھیں تو june 2014 کے initial سے ابھی تک کا chart دیکھیں تو sale نے 115 کا جو high لگایا تھا اور ابھی currently میں 34 کے جو levels نے test کیا تو ایک series of lower highs اور lower lows کے ساتھ ابھی stock trade ہو رہا ہے but ابھی اگر ہم پچھلے دو تین trading session کے اگر ہم بات کریں تو اس نے ایک breakout دیا ہے 36 کے level سے اوپر اور جو momentum indicators اور oscillators جو suggest کر رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں ایک positive bias کے ساتھ stock trade ہو سکتا ہے جو ایک downtrend line جو ہم پچھلے کافی ڈیڑھ سال سے جو stock intact ہے اس پہ وہ somewhere around 43-44 کی range میں لے کرتا ہے تو steel authority میں بائے کر کے چلیں 39 کی range میں آئے تو 43.50 کا ایک target رہے گا 37 کا ایک strict stop loss لکھا کے کام کیا جائے سیل میں تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے کل بھی ہم نے دیکھا تھا metals of commodity related shareوں میں کافی اچھی بڑت دیکھنے کو ملی تھی اسی space میں technical charts پر راکیش بتائیے کوئی stock آپ کو پسند ہے کل ہم نے دیکھا Tata Steel 7% بڑت کے ساتھ جا کر سماپت ہوا ہندال کو ویدانتہ ایک rally بنی کوئی share آپ کو پسند ہے charts کے لحاظ سے ایمن جی کافی stocks پسند ہے Tata Steel ویدانتہ ہندال کو JSW Steel سب کے technical patterns کافی بہترین ہیں بھر stop pick Tata Steel رہنا چاہیے اور اس کا کاران ہے کل کے سطر میں ہم نے 276 کی ایک بڑی neckline ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہے اگر آپ conservative basis پر Tata Steel کے لقشے دیکھیں تو 300-303 کے لقشے بیٹھتے ہیں اور تھوڑا aggressive اگر لقشے دیکھیں ویدانتہ کے اندر بھی کلم نے ایک breakout ہوتے ہوئے دیکھا ہے 77 روپیز کے اوپر 77 کا ایک stop loss لگانا چاہیے اور اوپر میں 92-93 کے لیولز ویدانتہ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں میٹل شہروں میں جبردست اچھال برقرار رہ سکتا ہے اب بھی موقع بنیں گے آپ کے لئے خریدداری کرنے یہ رائے راکیش کی ڈاکٹر ریڈیز اسے چنا ہے اپنے پک کے طور پر ہیمانشو شرما نے اور میں انہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ٹارگٹ سیٹ کی ہے ہیمانشو آپ نے ڈاکٹر ریڈیز کے لئے بتائیں انیل جی ہم اگر چارٹ دیکھیں تو نوویمبر 2015 میں ڈاکٹر سپورٹ لیول تھا 33 کی رینج میں اس نے بریج کیا تھا پھر اٹھائیس سو کے لیول سم نے ایک ٹارگ میں ٹیسٹ کی تھے اور ایک نیک لائن بن چکا تھا سٹاک کا 3 150 کی رینج میں اور ایک ان وائیویمبر ہیویمبر جیسے ہم ٹیکنیکل لینگویمبر بات کریں تو بولیش پیٹن بولا جاتا ہے تو 31 50 کی رینج میں سے اگر سٹاک جیسے ابھی ٹریڈ کر رہا ہے تو ایک پوزیٹیو بائیس کے ساتھ ٹریڈ ہو سکتا ہے 3 150 کی رینج میں تو بائی کر کے چلیں 3450 کے ٹارگٹ رہیں گے 3070 کا ایک اسٹرکٹ سٹاپ لاؤس لگا کے کام کیا جائے اور یہ جو ٹریڈ کال جو ہم بتا رہے یہ دو سے تین ہفتے اور ایک مہینے کے ٹریڈ کے حساب سے رکھا جا سکتا ہے ڈاکٹر ریڈی بائی تو یہ رائے آتی رہی یہاں پر دکٹر ریڈی میں خریدداری کرنے کی 3450 کا بڑا اگریسیو لکش یہ انٹریسنگ دیکھ رہا ہے مند مجھے 3070 کا سٹاپ لکش یہاں سے 200 روپے سے زیادہ شاندہ دہلی دیکھنے کو مل جیس تو ابھی بڑی تیجی بن سکتی چلی لیں ایک چھوڑا سپرے اور بریک کے بعد لے کر آئیں گے بھرپور ایکشن بازار کا لیے پری اپنی سیشن روپے کے شروعات اور ساتھ ہی بتائیں گے کہاں ایف آئی بروکریجز کی ریپورٹ اور سٹاک 2020 کا ریکیپ پہلا سوضا میں یہ سب کچھ ہوگا اس بریک کے بعد پہلا سوضا میں آپ سب کا سواگت ہے بھارتی بازار کے کھلنے کی تیاری پری اپنی سیشن میں سیشن نفٹی دکھا رہا ہے مجبوطی کے سنکیت تیس انک اوپر 7500 کے بہت قریب کھلے گا 7500 میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو لگ رہا ہوگا نفٹی تو دکھرا ہے 7471 پر لیکن ڈسکاونٹ بھی دیکھئے کل 26 پوائنٹ پر بند ہوا ہے نفٹی تو 26 پوائنٹ جو لیجئے لگ بک 7500 کے آس پاس آپ کھل جائیں گے نفٹی پر انٹرسنگ لیول ہوگا دیکھنا سکرین پر دیکھتے ہیں ایشیا بازاروں میں سستی کا ماہول ہے بھارتی بازار کتنی تیجی دکھا پاتے ہیں روپے کی چال پر بھی نظر رکھیں گے جہاں پر اچھی ریکووری دیمے دیمے کر کے آر ٹی بھی دکھ رہی لیکن کچھ اور سٹوک جہاں پر ایکشن رہ سکتا انہیں سے ایک ہے جگہ ٹیلی یا آرکم کہیں کوئی خریدداری ابھی والی کا موقع دکھتا آپ کو نہیں آنیل جائے کہ سپریم کورٹ کا ورڈک نہیں یہاں تا لیکن اگر آپ کوئر بزنس فنڈمیٹلز دیکھے ہیں کہیں ساری کمپنی سٹرگل کر رہی ہیں ایکسیس ڈیٹ لیویل لیوریج بیلن چیٹ ہیں اور obvious reasons کے وجہ سے جو سپیکٹرم کے لیو پییمیٹ دینے پڑے دینے پڑے جو انفرسٹرکچر دیولپمنٹ تاور assets یا نیٹوک سرینگتنگ کے لیے ہو وہاں پہ کے پیچ کرنا بہت ضروری ہو جائے گا 700 MHz کے جیسے ہم بیان پرائس سن رہے ہیں کافی جیسے کمپنی ستار بیڈ 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 اور چوتھی امپورٹن بات جو ہم minutes of usage دیکھتے ہیں جو ہم arpus دیکھتے ہیں specifically voice side اور data side پہ کئینا کئی دیکلائنگ trend سا دیکھ رہا ہے کئینا کئی کئی کامپیشن pressures کامپیشن فیرز اور الان شہز میں جاری رہ سکتا ہے نائی پی دی تیلی کامپیشن سیکٹر میٹ انڈر پر اوکے تو یہ را ہے اس وقت ٹیلی کامپیشن پر فیلال دور رہے اور ویسے بھی ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کو penalty دنی پڑے گی جنرلی ہائی کورٹ فیصلہ ہے تو سپریم انگ کوپر کیا مجبوط ہے نفٹی میں oil and gas پیس کے شہر کیونکہ کین اور ONGC ٹاپ لیڈر ہے کچھ ڈیفنسی شہروں میں خریدداری دکھ رہی ہے سپلا لیور ڈاکٹر ایڈی یہ شروعاتی کاروبار میں تھوڑے سے مجبوط ہوتے دکھ روپے پر ایک اور مجبوط اوپننگ روپے کی چونسٹھ روپے تیبیس پیس ہے تو جو اپنے لور لیور سے لگ لگ روپے سے زیادہ کی ریکوری آ چکی دولر سے سامنے روپے میں تو کرنسی مارکر سے اور اچھا سنکھے تو ہیمن شروعات کرنے کے لئے اور ہمیں ریجن مل گیا ہے کہ ہم مجبوط شروعات کرنے چاہیے اور سات جار پانسو کے آس پاس دیکھنے کو ملی تھی اور جس طرح سے فیس کے فلوز لگاتار پوسٹیب ہوتے جا رہے ہیں آپ دیکھئے وہی سہارا دے رہا ہے تین دن میں پانچ ہزار دوسو کروڑ روپے فیس بھارتی بزاروں میں ریپورٹس کہاں آتی دکھ رہی ہے جاننے کی کوشش کرتے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہے نیتی پہلے تو یہ بڑھائیے ہیرو موٹو کوپ اور جس ڈائل دو شہروں پر کیا ریپورٹس آئی ہیں فیس کی آج کل کی شاندار تیزی کے باد جس ڈائل پر آج بروکریجز کی ریپورٹ آئی ہیں دونوں ہی بروکریجز جو میں آپ کو بتاؤں گی تھوڑی سی کانٹر کال ہے ایک بائی کی سلا دے رہا ہے مگر دونوں ہی اپنے ٹارگٹ پرائز گھٹا رہے ہیں UBS نیوٹرل کا کال اپنا مینٹین کر رہا ہے ٹارگٹ پرائز 925 سے گھٹا کر کے 650 کا کر دیا ہے موجود احس 10 سے 15 آگر پرائز کٹ ہوا 14 سو پندر روپے کا لقش تھا جس کو ابھی ایک ھٹا کے 970 کا کر رہے ہیں حالکہ موجود بھاؤ سے 45% کی اپ سائد یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے مگر جو نئے پرڈک جی اومنی اور سرچ پلس ہے وہ لمبی افدی کے سکتے ہیں اس لئے نویش کر کے چلیے 950 تک کے لقش آپ کو جس ڈائل دکھا سکتا ہے hero motocop positives سارے کے سارے پرائز دن ہے کوٹک کا اس لئے فیلحال اپنی جو ریٹنگ ہے بائی سے راونڈ ریٹ کر کے ایڈ کر رہے ہیں یعنی ہولڈ کرنے کی صلاح اگر آپ مان سکتے ہیں مگر ٹاگٹ پرائز تین ہزار سے بڑھا کر کے تین ہزار پچاس کر دیا کیوں کیونکہ ٹو ویلکی انڈسٹری کے جو وولیمز ہیں وہ اگلے سال سات پرسن کے ایس پرسن کو گروہ کرتے رہے ہیں چلیے تو ہیرو موٹو کاؤ اور جس ٹائل یہ دو ایمپورٹنٹ سٹاک سن جس کے اوپر نظر نیتی کی ایک بات یہ بھی ہے جو بائی بیک ختم ہو رہا ہے اگلے ہفتے دس مارچ کو پوچھیں گے مریش سے جس ٹائل پر انکہ کال ہے لیکن نیتی پہلے سے تکا کر رہے 43% کا موجودہ بھاؤ سے آپ کو اپ سائی دکھ سکتا ہے 17 اور 18 یعنی اگلے دو سال کی لئے 2% اور 1% کا انمان لگا رہے ہے سپیش الیٹی کیمیکلز میں سپیشلی لانگ ٹرم گروز سٹوری دیکھ رہے اس لئے آپ کو ایسا ریف میں اگر ڈیپریش ہوتا ہے وہ ایک ڈاون سائی ریس ہو سکتا ہے اس لئے فیلحال اپنا ٹاگر پرائز گھٹا رہے آج ان تمام ریپورٹ کے دم پر لیکن ایکشن ٹریڈرز کے لئے بھرپور ہوتا ہے ساڑھے ساٹھ سے آٹھ کے بیچ میں جب کھیلا جاتا ہے سٹاک 2020 کا میچ لیکن اگر آپ نے مس کیا ہے تو کوئی بات نہیں اس وقت دیکھ لیجئے کون سے ہیں آج کے ٹاپ 20 ٹریڈنگ آئی ریلائنس انفرسٹرکچر میں آج نیویش کرنے کی سلاح سیلیکٹر دے رہے ہیں NCC میں تیجی کرنے کی رائے ہے HCC فنج لائد یہ کچھ ایسے سٹاک سے جہاں پر اچھی ریلی بن سکتی ہے آج پر سیو بینک ہیں جو مرجر ایک ویلے ہوگا تو کافی فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ دیکھیں آج جو دو دن کی گیان سنگم کی بیٹھا کار سے شروع ہو رہی ہے اس کے چلتے ان سٹاک پر بھی آپ کی نظر ضرور ہونی چیئے یہ ڈیپنڈی فائدہ ہوگا یہاں پہ ہی اشوک لی لینڈ بڑی ایک ڈیل ہوئی ہے ساتھ ہی کمیرشنل ویہیکل میں اچھ تیزی دیکھنے کو ملے خیداری کے لیے بینک پر فوکس ہے ویجیا بینک اور کینرہ بینک دونوں ہی کل بنی تھی آج یہاں پہ سستین ہوتی ہو دیکھے گی یہاں پہ خیداری سلا ہوگی NMDC ایک بہترین ڈیویڈن کا candidate اور خبرے چل نہیں کہ مارچ میں بڑے ڈیویڈن آسکتے اس لئے اس میں بھی تیجی بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے MRPL free stock ہے سلیٹر اس لئے Tata Motors بھی ریڈار پہ رہنا چاہیے یہاں پہ اچھی ریلی بنے گی خرید داری یہاں پہ سلا ہوگی تو یہ تمام 20 stock ہیں جہاں پر آج ایکشن رہنے والا ہے بازار کھلتے ہی میں آپ کو بتاؤں گا یہ stocks کس طرح پر دیکھ لیکن ایک stock جو تیجی کی طرف اچھا پر دکھا سکتا ہے بازار انڈیا اور میں اس رہا ہوں کیونکہ ہیمانشو شرما نے چنا ہے اسے اپنی top picks کے طور پر ہیمانشو بتائیے کیوں پسند ہے بازار آپ کو انیل جی جنوری لاست 15 سے اگر ہم بات کریں ابھی تک جو ٹیکنیکل چارٹ اگر ہم دیکھیں تو ایک اس میں راؤنڈ بٹم کائنڈ آف ایس میں بن رہا ہے اور ڈبل 40 کی رینج میں بات آئندیا نے انٹرمی سپورٹ کا بھی کام کر ملٹی ملٹی سپورٹ اس نی ڈبل 40 کے لیول پر انٹیکٹ ہیں اور ایک سیمیٹریکل پیٹرن ٹرینگل پیٹرن اس میں ابھی بن رہا ہے اگر ہم پچھلے 25 سے 30 ٹریڈ سیشن کے اگر ہم بات کریں اور جو اس کا apex ہے وہ سمویر around 47480 کی رینج میں اپکس بن رہا ہے اور وہ ابھی جو ٹرینگل کے پوری دوریشن کے بات کریں اور اس کے ہاف میں ٹریڈ گر ہے تو یہاں سے اگر بریک اوٹ وٹنس ہوتا ہے تو پانسو سے اوپر اگر سٹاک ٹریڈنگ کرتا اور کلوز دیتا ہے تو اس میں پانسو بائیس اور پانسو پیتیس کے اس میں ٹارگٹ دیکھے جا سکتے ہیں جو جو ایک مین سپورٹ لیول ہے جو فور ڈبل ایٹ کا اس کا ایک انٹرمیڈیٹ سٹاپ رس لگر کے کام کرنا چاہیے تو یہ رائے بات پر یہاں پر تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن آپ دیکھئے آئلین گیس پیس نے بھی اچھا پردرشن دکھایا ہے کل کے سیشن میں جب خبرے آئیں کہ یہاں پر سرکار ساٹھ پرسنٹ تک گیس کے دام بڑھا رہی ہے ان ٹف ٹیرین سے جہاں سے گیس نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے اس جگہ کے لیے گیس کے نام بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آج پر سر دیکھئے جس پر آپ بولیش ہوں آپ کو لگتا ہو اچھی تیجی دیکھنے کو مل سکتی آج نیرش کی ٹیم میں دیکھ رہے گی کہ پر سکتی بھی ساتھ ہو مجھے لگتا ایک 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 امیجیٹ ریفلیکشن آجائے گا ایک تیجی تیجی لگتا مجھے لگتا ایک لانگ تم پلی ہے تیجی ٹیلیزیشن کمی آن بیلن شییت اس کار ایک 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 سکتی سارے offshore companies کو دل ایک 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 مل سکتا ہے but most of these companies are having individual issues of their balance sheet most of their rigs probably are getting deployed اگر iran کے sanctions اٹھتے ہیں تو کافی rigs want deploy ہوتے ہیں دوسری بات آپ یہ بھی جاننی چاہیے within the upstream pack itself I think کتنا incremental addition ہو سکتا ہے because of these new assets and nobody is really sure in terms of what reserves will probably come through in the next few quarters is sentimentally positive but immediate impact on balance sheet آنا بہت مشکل okay چلیے جو traders options bazaar میں trade کرتے ہوں ان کے لئے ایک quick run niti لئے میں لے دیتا ہم himanshu شرما سے himanshu نے nifty option trade کرنے کی رائے دیئے انہی سے جانتے ہیں کیا ہے ان کے سال بتائیں himanshu انیل جی جی ہم پہلے discuss کر چکے ہیں میرا نظریہ بہزار پہ positive bias trade ہونے چلے اور 7600 کا call بیچ کے لیں bull call spread بنا کے چلیں 104 روپے پہ 7500 کا چلا اور 7600 64 کی رینج میں چل رہے تو جو net net ہم premium pay 40 روپے کا رہے گا اس میں target لگا کے چلیں 70 کا اور stric stop loss لگائیں 25 کا ایک share جس نے اچھا وصولی کرنے کا سمیں اگلے ہفتے 10 مارچ کو اس کا buy back بند ہو رہا اس سے پہلے buy back کھلنے سے پہلے ہم نے دیکھا تیج گر رہا تھا buy back period کے دوران ضرور تھوڑا سی support ملائی share کو کافی volatile moment اگر ہم دیکھیں جو اپلیکیشن ہے ابھی بھی کافی minuscule level پہ کمپیر کنیز 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 کو بڑھانا بہت ضروری ہے تیسرا management نے بھی کاف سافی کلیر کہ دیا ہے کہ جو feet on street وہ کو expand کرنا پڑے گا جتنا add spend کرنے کی چاہار کر رہے ہیں of close to 100 crores مجھے wait for numbers اور numbers دیکھنا بہت ضروری ہوگا in terms of how the success of these new applications will pave the growth for just dial in the coming context okay چلیے تو دیکھنا ہوگا just dial آج کس طرح کا production دکھاتا ہے لیکن نظر رکھئے آج شیئر پر بھی اور کافی سارے stocks ہیں دیکھئے پری اپنیگ موز سیٹل ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں قریب سونگ اوپر سینسیکس آج پھر کھل سکتا ہے تیس انکی بڑھت کے ساتھ نسٹی کھل سکتا ہے سات ہزار پانچ سو کے اوپر انل اپنیگ ہوگی اس طرح کے سنکیت مل رہے ہیں اور آج پھر سے کمورٹی ریٹیڈ شیئروں پر نظر رکھئے ویدان تا دو پرسنٹ مجبوطی کے ساتھ کھلنے سنکیت کھلتے ہی بلکو سات سیار پانچ سو پچ مسکل سے ہوگا کھلے سات جار پانچ سو پر لیکن اس کے بعد جتنا 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 پس آئے گا جتنا آسان ہی کیونکہ سات جتنا پانچ سو پر ہم بھئی کہ اوپر انٹیس بناوا ہے کول سنائیس گنجائش دیمے دیمے جائے گا لیکن وہاں پر سات جار پانچ سو پچ سات سو پچ سو سو پچ پچ سو بہت بکنجائش بیچ ایک اچھی خریدداری کا ماحول دکھ رہا ہے بینک نفکی میں اچھی خریدداری کا ماحول دکھ رہا ہے تو بینک نفکی بھی ہماری چودہ جار تین سو چودہ جار پانچ سو کے آس پاس جو لیول ہیں اس کی طرف بینک نفکی بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے تو اچھی خریدداری ہوگی لیکن ٹاپ گینر ہے ویدانتہ دو پرسن کی مجبوطی کے ساتھ اور خبری یہ بھی آری کہ بازار کچھ دبرج نے کل یہاں پر کافی خریدداری کیے یہ سٹوک ایک تھوڑا سا مجبوطی کا رجان دکھاتا ہو نظر آ رہا ہے تو چوتھر خریدداری کا ماہول ہے شیئر مجبوط ہے ویدانتہ مجبوط ہے ٹاٹا موٹرز مجبوط ہے یہ شیئر تھوڑا سا ایکشن دکھاتا ہوئے تیجی کی طرف آپ کو نظر آئیں خبروں کے دم پر ایکشن جو دکھرا ہے اس میں ایچ ایمٹی دیکھئے ساڑھے آٹھ پرسنٹ مجبوط دکھرا ہے اوپر میں آج جس ڈائل کی جو آپ بات کرتے وہ دو پرسنٹ مجبوط دکھرا ہے یہاں پر تیجی بنتی دکھرا ہے فیکٹ جہاں پر 1000 روڑ پکیج کی بات کی جاری تھی یہاں پر ابھی دو پرسنٹ مجبوط پہلی ٹک آپ کی سکنٹ پرسنٹ چوری مات سنسکس سو انک اوپر اور نفتی پر پچیس انکوں کی مجبوط کے سات ہزار پانچ سو آکرہ نو فروری کے بات یہ آکرہ اب جا کر دکھا ہے پھر ہمیں لگ بگ لگ بگ ایک مہینے کے انتظار کے بعد نفتی نے سات ہزار پانچ سو کا لیول چھوا ہے تو اچھے سنکت لیکن بینک نفتی ایک دم فلیٹ ہے اس پر نظر آپ ضرور رکھے گا تب تک میں آپ کو بتا دوں کون سے سٹاک ایکشن میں آئیے سی بنک دباؤ بنانے ساتھی سن فارما یہاں پر تھوڑا سا نقصان ہے سب سے بڑا لیولزر یہی ہے اس وقت بڑا گراؤٹ جیدہ نہیں رہے لیکن لیولزر یہی ہے گیس اتھورٹی 1.5% کمزور مجبوط کے آئے کعوی ریسیٹس 3% اوپر جندال سٹیلین پاور 1.5% اوپر بازار کی بڑت limited ہے تو ہم کہہ رہے تھے کہ 7500 کے اوپر بھاگی گا نہیں چلے گا تو بھی دیمے دیمے تو وہیں سے پروفیٹ بکنگ کی شروعات ہوئی ہے آپ دیکھیں مہج 5 انکھوں کی تیجی بچی ہے نفتی میں مہج 50 انکھ اوپر ایسن سن 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 رہنا ہے نشلے سنوں کو انتظار کرنا ہے خرید داری کرنے کے لئے آج کا ہائی 7550 لو پر اس وقت ہم ٹریڈ کر رہے ہیں بینک 55 انکھ کے نقصان کے ساتھ ہی ہم بینک سٹاک سن اچھا پردار نہیں دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں SBI PNB 1.5% نیچے ٹریڈ کرتا ہوا HDFC Bank 1% نیچے کوٹک مہندرہ Bank انڈس Bank Bank او بلودہ HDFC جیسے ہیوی ویڈ بینک یہ تمام ایسے بینک سٹاک ہیں جو آج بازار کو اس سوارہ نہیں دیکھا دیکھا کل بینوں نے شروعات میں اچھا پردرشن نہیں دکھا تا لیکن سیکنڈ آف میں تیجی دیکھنے کو ملی تھی دیکھنا ہوگا آج کس طرح کی پردرشن یہ دکھاتے ہیں یہ پیک شروعات میں کمزوری کے ساتھ دکھا رہا ہے اس لئے بازار کو اوپر جانے میں تھوڑی سی دکت آ رہی لیکن چھوٹے مجولے شیروں میں ایکشن بھرپور ایکل بھی بھی دیکھا تھا small cap index میں 2% کی تیجی دیکھنے کو مل تھی اور آج بھی دیکھ دوسر دن لگاتار بڑھت دکھا رہے ہیں یہاں پر unity infra یہ ایک ایسا stock جو نیرج کی ٹیم میں شامل تھا یہ شاید نیرج کا free stock 4% اوپر infrastructure شیروں میں ایک اچھی rally دیکھنے کو نظر آئے گا تو یہ کچھ stocks ہیں جو چھوٹے مجھولے space میں اچھا production دکھا رہے ہیں جس style کی تیجی دیکھیں اور بڑھتی ہوئی 7% مجبوطی کے ساتھ شیئر ٹریڈ کر رہا ہے تو صاف طور پر کچھ short covering moves یہاں پر آج کے سطر میں بنتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور infrastructure شیئر وں میں دیکھ پنج لائد ایچ سی سی اس اچھا production دکھاتے ہوئے بلکل تو یہ ہے اس وقت آروجان لیکن بازار فیسل تیوئے لال نشان میں آپ دیکھیں نفٹی کو تین اندھ نیچے دباؤ بینک نفٹی سے آتا دیکھ 35 رنکوں کا نقصان نفٹی میں دیکھ راکیش شاہ ان لیول پر شورٹ کریں یا کچھ اور نیچ لیس طرح کا انتظار کریں نئی خرید داری کرنے کے لیے کیسے ٹریڈ ہوگا بینک نفٹی پر اب آنیل جی شورٹ تو نہیں کرنی چاہیے جیسے آپ نے بڑا رائٹ لی مینشن کیا تھا کی مارکٹ میں ایک دم سے بڑی بڑا دیکھنے کو شاید نہ ملے اوپر کے دائرے ابھی بڑی کریکشن بھی نہیں لگتا ہے مارکٹ میں کوئی وی شیپ بڑا فال دیکھنے کافی سٹراؤنگ پیٹنز ہیں اور ایسا نہیں ہے کی وی کلوزنگ ہوگی جیسے ادھارنگ کے طور پر سٹیٹ بینک کا کافی بہترین ٹیکنیکل چارٹ پیٹن ہے بینک او بڑو دا کا نیچے سے ایک اچھا ریورسل بنا ہو ہے دونوں یہ سٹاک بائی آن ڈیکلائن والے وولیوم دکھ رہا ہے اکتالیس لاکھ نبی ہزار شیئروں کا کاروبار ہو چک آئے کامٹرن میں شروعات پہلے منٹ میں ہی اور یہ وولیوم سارا کسار ہو رہا ہے اینی سی پر پانچ بڑے سودے ہوتے دکھ رہے ہیں کامٹر میں جو کی ایک سو پیانتیس روپے بیس پیس ایک سو چھتیس روپے پچاس پیس کی رینج میں بڑے سودے ہوئے اور لگ بیان اس لاکھ شیروں کا کاروبار پر ہوتے دکھ رہے ہیں پچھلے دو دنوں میں کچھ فنڈ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اس کاؤنٹر پر اور جبرز خریداری ان کی طرف سے بھی ہوتی ہوئی کچھ خبر بھی اس کے لیے پولیٹیو آتی ہوئی تکی تھی جو بزنس کا ڈی مرجر کرنے کی بات کر رہے تھے ان کے کنجیومر بزنس کی اور سٹوک میں دیکھے بھاری بھرکم ہوتا دکھ رہا ہے میں آپ کو بھی اچھی بڑت شروعاتی منٹ میں دکھ رہی ہے دو پر سن کی لگ بھک چار لاک شیئر نئے جڑے ہمانشو کیا کہیں گے آپ انیل جی بلکل سہی open interest with increase in price تو اس میں بولا جائے کہ long build up ہو رہے ہیں تو اس میں ٹکنیکل اگر بات کریں 155 لیول ہے جو بریج کیا تھا اور اس کے بات 115 لیول دیکھنے کو ملے تھے اور جو بھی جو انڈیکیٹر وولیوم اور اسیلیٹر سجیسٹ کرنے کہ ایک بار 155 کی رہنز تک جو اپنا پریوییس جو ایک سپورٹ لیول تھا جو رزیسٹنس لیول بن چکا وہا تک جا سکتا تو کرنٹ لیول بی کر چل سکتے ہیں بھر جو سٹاپ لوس ہوگا 130 کے بلو وہ اسے مینٹین کر رکھنا چاہیے 155 کے اس میں تارگیٹ دیکھے جا سکتے چلیے نظر رکھئے گا اس شیئر پر جنرل جب اس طرح شیر بتاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی ریالیو سٹاک میں دیکھنے کو ملتی ہے دن کے دوران اور آپ دیکھئے لال نشان سے اب ہرے نشان میں پہنچ گیا ہے 10% مجبوطی کے ساتھ سٹاک اس سمیت ٹریڈ کرتا ہوا تو شیئر پر آپ کی نظر ہونی چاہیے ایک شیئر 3-4% مجبوطی دو پرسنٹ مجبوطی کے ساتھ اس سمیت ٹریڈ کرتا وہ آپ کو نظر آئے گا تو یہ وہ شیئر ہیں جس پر نظر ہوگی آپ کی لیکن PSU Bank دیکھ دیکھ بلکل صحیح بات ہے اور وہ ہو بھی رہے تو ایسا ہم سمجھ بازار مندی دکھا رہا لیکن profit تو بکنگ ہوگی نا اتنا بھاگ آیا اور ٹین دن کی چھٹی ہے سارا جو ہے نا موڈ خراب کیا نہیں تھوڑی سی صاحب دانی ار ہونی چاہیے کوئی خاص بکنگ کرتا تو بلکل بھی غلط نہیں اور کرنا بھی چاہیے یہ سنکیت صاف ہے تو اچھا میں واحدہ کارو بار کے سٹوک کی بات کر رہا تھا تھوڑا بتا دوں کہ کہاں پر آج اپن انٹریس میں بلٹ اپ ہوتا دکھ رہا ہے تاکہ آپ کو دن کے لیے ایک ایڈیا لگے کہ ٹریڈنگ کہاں پر کر رہے ہیں لوگ صبح صبح پوزیشن کام بنا رہے پہلا تو ایک آگر ریس چار پرسنٹ اپن انٹریس میں بڑھتے اور پانچ پرسنٹ سٹوک بھاگا ہے دوسرا ہے جس ڈائل چار پرسنٹ سٹوک بھاگا ہے اور ساڑھے تین پرسنٹ اپن انٹریس بڑھا ہے اب تیسرا سٹوک اس لسٹ میں خرمٹ انٹریس شامل ہو گیا جہاں تین پرسنٹ کی مجبوطی ہے اور اپن انٹریس میں بھی تین پرسنٹ کی بڑھا چھے لاکھ سے جیدہ شیئر جیدہ ایک فنڈام رائے اس پر لے لی جائے اگر بڑھا 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 سٹوک کے لئے ہو چکا ہے اور اس لیے سے کیا نیویش کا موقع بنتا ہی شیئر میں نیویس پر جیدہ جتنی گرہاوٹ آئی تھی ای تین کسی نمبر ای پاند اور دوسرہ انکی جی پاور ترانس بزنیس ہے اس میں نکل کے جاتا ہے دوسرہ کنزیم ڈیورابل بزنس ہے یہ بھی بھی سٹرانگ ہے مجھے لگتا ہے دی مرجر بزنس بزنس ایک پوزیٹیو جان ہو سکتا ہے تو اگر آپ انویس سٹوک کو ہولڈ کرتے ہیں تو اگر اچھے ریالیویشن پر ان کی ٹرانس بیشن ڈیل ہوتی پاور پرسنٹ بجبوط تھا اور اب آپ دیکھ جب ہم نے پھر سے اس کے اوپر نظر ڈالی دو پرسنٹ کی تیجی اور بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ڈیز آئے پر یہ شیئر اس سمیت کر رہا ہے بادار دیکھیں کمزور ہے اس ٹاک میں اچھی ریالی اس سمیت دیکھنے کو مل رہی ہے جس ڈائل س آئی س یہ ٹاپ فائی ایف 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 دیکھانے والے شیئر ہیں اور کمزور ہی دیکھئے ووکاڈ میں آج دیکھنے کو مل رہی ہے انڈیا بل سیل ایس ٹیٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے ہنڈال کو جیسے سٹاک دو پرسنٹ کمزور لیکن ایک سٹاک جو ہر روز باون ہفتے کے اچھ تم ستر میٹل سپیس میں بنا رہا ہے اس کے لئے آج کا دن بھی اچھا جیس و سٹیل آپ دیکھئے آج بھی کافی اچھا پردرشن دکھاتا ہو چارٹ تو آپ کو کافی اچھے اور لگنے لگے ہوں گے راکیش یہ بتائیے اور کتنی تیجی دیکھنے کو مل سکتی آج خلتے اس نے 52 و بلکل ایمن جی دریم رن ہے سٹاک کا ٹیکنیکل پیٹن کافی اچھا ہے اور جس طریقے سے اس کا ٹیکنیکل سیٹ اپ ہے ایمن کوئی رزیسٹنس کریں جس ڈیوی سٹل کو گورانی کی ضرورتی سٹاک میں تیجی کا روزان بن سکتا لیکن بی ایمن یہ تھوڑی کمزوری کے سنکے دیراج دو پرسن نیچے ہے اپن انٹریس دو پرسن کم ہے لیکن حالان کی وولیوم کم ایک چلی دس ایز شیئر کا تو اسے چھوڑتے اس سے بڑی ریلائنس کمیونکیشن پر ایک سوال لیا جائے ہیمن چو سے کیونکہ وہ بھی دو پرسن کمزور ہے اور دو پرسن آپن انٹریس میں ایجاف آیا نیچے ہیمن کافی لوگ یہ بات کریں جو ان کی ڈیل ہونے والی تھی وہ ٹلتی بھی ڈکھرے ایٹ آور کاروبار کے لیے ہونے رہی تو تھک رہے ہیں لوگ اب سٹوک کو ہول کر کر کے آج اب دیکھے بات کرتے کرتے تین پرسن جنرلی سیریز میں ڈیل ہونی تھی فردی سیریز میں بھی نہیں ہو پائی اور اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 31 مارچ سے پہلے اگر نہیں ہوگی تو شاید پھر اگلے فنانشل یئر میں جائے گی تو کیا کیا جائے آپ یہ پر شوٹ کرنا چاہیے یا تیجی کی پوزشن ہے تو نکل جائیں کیا رائے ہے آپ کی آر کم پر ایمانچو جنوری سے اگر ابھی تک اگر ہم ٹیکنیکل اور ڈیریوٹیس کا ایک سٹیٹ دیکھیں تو 92 کے لیول سے اگر ایک سیریز آف لور آئیز اس نے بنائی ہے بیچ میں تھوڑا سامنے ایک کریکشن کا ایک ریکشن دیکھنے مرے تھا 55 56 کے قریب تک سٹوک ٹیڑ ہوا تھا بٹ ابھی جو ایک رینج بن چکی اور پریویس ڈیٹا کریں تو 56 اور اٹھاون کی ایک رینج میں سٹوک کو نکلنے میں دیکھت ہو رہی ہے تو کرنٹ لیول پہ بھی نیچے جانے کی سلا رہے گی آنے والے دنوں میں نیگیٹیو بائیس کے ساتھ ہی ٹیڑ ہوگا جو آئی ڈیٹا بھی اگر ہم دیکھیں تو نیگیٹیو کا ہی سجیس کریں آپ ڈیٹا کر دیکھیں تو سٹوک 50 اور 49 کے لیول تک آنے والے دنوں میں جا سکتا ہے آج شیئر پر آپ کی نظر ہونی روپے ایک دن میں دینا ہوگا کال ڈر آپ ہوتا ایک کسی ویکتی کو یہ اگر سپریم کوٹ بھی اس پر مہر لگا دیتا ہے جیسا ہائی کوٹ نے کہا ہے تو کافی دککت ہو سکتی ہے 54 thousand کرو روپے کا ایمپیکٹ پڑھے گا ٹیلی کمپنیاں خود یہ آنک لنگ کر کے سامنے پیش کر رہے تو ایک کریٹ اور ایک انیلیس کو 7505 کا ہائی بنانے کے بعد ہم جو بات کر رہے تھا صبح 40 50 پوئنٹ کی کمزوری ہوگی بہت زیادہ نہیں ہوگی آج 7450 کا لو بنائی ہے نیفٹی نے اور ہرے نشان میں آنے کی تیاری کر جو ہماری بنتی ہے میں آپ کو دینا چکہ ہوں بجٹ جو ہم نے ڈیوڈینڈ کی بات کی تھی بجٹ بھاشن جیسے ہی ختم ہوا تو سب سے پہلے آپ ہی شکر رہے تھے اور آپ نے کہا تھا دراصل کچھ دنوں میں ہم دیکھیں گے ڈیوڈینڈ دینے والی کمپنیوں کی ہوڑ لگ جائے گی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر روز اور جیسا کہ ہم اس سمئے بھی بات کر رہے ہیں اور ہم نے کل بھی آپ سب سے پہلے اس بات کو پکڑا تھا اور آپ دیکھیں ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے یہ بتائیے کون سی کمپنیا ہیں جنہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ بھوٹ بھٹک 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 اس پر وچار کرنے کے لئے جہاں قریب ستر کمپنیا ہیں جنہوں نے بھٹک بھٹک اوپر جو ہوگا اسی لئے تمام ساری کمپنی وں کا ہے اور یہ وہ کمپنیا ہیں جنہوں نے پچھلا وطور تھا اس میں چودہ ہزار تین سو کروڑ روپے ڈیوڈینڈ کے طور پر باتے تھے اور اس سال بھاری ڈیوڈینڈ ان کی طرف سے باتا جائے گا تو یہ نویشکوں کے لئے بہت اچھی خبر ہے میں کچھ نام گنا دوں جو دگج کمپنیاں ہیں جو یہاں پہ ڈیوڈینڈ کا اعلان کرنے والی بجاج آٹو پہلا نو مارچ کو ان کی بوٹ بیٹھک ہے سن ٹی وی چودہ مارچ بجاج ہولڈنگز پیرامل انٹرپرائز ڈیویز لیب کیا ڈیلا متہود فائننس اور آئی آر بی انفر جیس یہ تمام دگج کمپنیاں ہیں جن کی بوٹ بیٹھک ایک ہفتے کے اندر ہونے والی ہے اور نویشکوں کو ملے گی بھاری بھر کم ڈیویڈینڈ ملے گا جو ٹیکس فری ہوگا کم 31 مارچ سے پہلے گئی اوکے تو پہلی اپریل 2017 سے تو نیرج کیا یہ بانا جائے یہ بڑی وجہ ہے جس کے چلتے کم جلدبازی میں ڈیویڈینڈ 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 کرنے کی بلکل اس کے لئے اور کوئی وجہ ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ ڈیویڈ لائن والی اور ایسا مانا کریں اور اس سے پہلے کی ٹیکس کی مار پڑے ڈیویڈینڈ ڈیویڈ کر لیں تو نسچی طور پر ایک مقوات ریزن ہے اور یہ لسٹ جو بھی آپ کی ستر کی ہے یہ ایک ستر ہونے دیر نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمپنی کے فرنڈامیٹل بہت اچھے ہیں اور جنرلی ان کمپنیوں کے فرنڈامیٹل اچھے ہوتے ہیں کیونکہ بھاری بھرکم ڈیویڈینڈ دینے والی کمپنیاں کیش ہے پرومیٹر اچھے ہیں تو انہیں خریدنا چاہیے نیویش کے لیات سے اور پہلے آپ ڈیویڈینڈ کی کمائی آفرنٹ کر رہے ہیں یعنی اسی فائننشل ایر میں آپ کے لئے کمائی ہو جائے گی آپ کو پتہ ہے اس بھاو کے ساتھ اس نے روپے کا ایک ڈیویڈینڈ بھی آنے والی دوسرا یہ تو ہوئی بات ان کمکی شیئر وائدہ کاروبار میں نہیں جو شیئر آپ اپنی پوزیشن کو ریویرس کر لیجئے تو یہ ایک موقع وائدہ کاروبار کا ٹریڈ سکیل ٹریڈر کے لیے ان فرم ان وائدہ کاروبار کے لیے ہر کسی کے لیے نہیں اور اپنی پوزیشنل ٹریڈ کے طور پر خریدنا چاہئے تو اچھی کمی شیئر خرید کر رکھئے ڈیویڈینڈ سے پہلے ہی رن اپ ہو جائے گا اور اگر کو ڈیویڈینڈ کمانا ہے ٹیکس فر ان کم لینی تو ڈیویڈینڈ کے بعد بھی بیج سکتے ہیں یہ آپ کے لیے مقابل سکتا چلیے وقت ہمارے تینوں ایکسپر سویدہ لینے کا راکیش بنسل میوریش یوشی اور ہیمانش شرما شکریہ آپ کا ہمارے لئے وقت نکال لنے کے